ہلو ایبیوان ویلکم ٹو مائی نیو بلوگ لو جی بھائی آپ کا واپس آگیا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ نئی نہیں کہہ سکتے کافی پرانی انفرمیشن تھی لیکن میں سمجھتا تھا یہ بھائیوں کو بتانی ضروری ہے کیونکہ اس پر کافی میسیج اور کومنٹس آئے تھے تو میں نے کہا میں بناتا ہوں تو آج سنڈے تھا ہافڈے تھا بھائی کا میں نے کہا آپ کو پیارا سا ویو کرائیں اور ساتھ میں آپ کو بات بتائیں تو یہ میں پارک میں آیا تھا میں نے کہا یہیں بیٹھتے ہیں اور بھائیوں سے کچھ گف شب لگاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں جی کہ کیا کرنا چاہیے آپ کو اور کیا بیس رہے گا آج کی ویڈیو ایک جو ہے وہ سب سے پہلے مین چیز ہے وہ ہے امیگریشن کے اوپر کہ جب آپ لوگ یوکے آتے ہیں تو امیگریشن آپ سے کیا سوالات کرے گی کیا پوچھے گی کیا مسئلے مسائل آئیں گے کس چیز کے لیے آپ کو پیپیر ہو کے آنا ہے کیا چیز آپ کو آنی چاہیے کس چیز کے لیے آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے اچھا پہلی بات تو یہ ہے جو سٹوڈنٹس آ رہے ہیں نا کیونکہ سبتمبر یونٹیک آنے والی ہے بچے آ رہے ہیں اور اس کے لحاظ سے مجھے کافی میسیجز آتے ہیں کہ بھائی امیگریشن کو گوڈنگ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ امیگریشن والے کیا سوال کریں گے کیونکہ کافی کنفیونز ہوتی ہے جب میں نے بھی یوکے آنا تھا میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی بہت ساری چیزیں دیکھی کہ مجھے پتا چلے کہ جو ہے وہ کس طرح سے امیگریشن والے کوسٹنز کریں گے امیگریشن والے کیا آپ پوچھنا چاہتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے میں بڑا کنفیونز تھا میں نے کافی ویڈیوز دیکھی کافی چیزیں میں نے ڈسکس کی لیکن بیٹر وہی ہے میں سب سے پہلے آپ کو اپنے ایکسپیرینس شیئر کروں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کیونکہ جب انسان کے ایکسپیرینس ہوئیتا ہے اس کو بیسٹ آئیڈیا ہوتا ہے کہ یار ایسے کسٹنز ہی کیے جاتے ہیں یا اس ٹائم پہ کون کون سے اور کسٹنز میرے دوستوں سے یا میرے جو آتے ہوئے میرے جن سے سلام دوہا ہوئی ہے انہوں سے کیا سوال کیے گئے ہیں وہ میں آپ کو جو ہے وہ آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا اگر تو آپ بھائی کے چینل پہ نہیں آئے ہیں تو اس کو جو ہے سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں بیل کا بٹن دو آ دیں آپ کے لئے جتنی ہی زیادہ انفرمیشنز ہو چکیں گی وہ آپ کو پروائیڈ کرے گا تو آپ نے ہی مجھے موٹیویٹ کرنا ہے آپ کی موٹیویشنز ہی میں ویڈیوز بناتا ہوں اور مجھے آپ لوگوں کی ہی موٹیویشنز چاہیئے اچھا ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھائی آویسلی جب آپ سٹوڈنٹ ویزا پہ آ رہے ہیں تو آپ نے کانفیڈنس ہونا کانفیڈنس ہونا چاہیے آپ کے اندر ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے بھائی سپیکنگ کا کیا سپیکنگ کیا ایشو ہوتا ہے لسننگ کا کیا ایشو ہے مسئلہ مسائل تو نہیں آئے گا میں آپ کو اس کے بارے میں بھی گائیڈ کروں گا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ امیگریشن میں جب آپ نے آنا ہے جب آپ لینڈ کریں گے اویسلی کیا ہو سکتے ہیں اچھا دو طرح کی جو ہے وہ لینز ہوتی ہیں ایک میں جو ہے وہ امیگریشن والے ہوتے ہیں سٹوڈنٹس والی اور ایک دوسرے ہوتے ہیں جن میں جو ریزیڈنشل ہوتے ہیں یہاں کے یوکے کے تو وہ صرف پاسپورٹ کو سکین کرتے ہیں اور وہ ائرپورٹ سے لیو کر جاتے ہیں جو دوسرے سٹوڈنٹس آتے ہیں ان کے لیے سب سے پہلا امیگریشن والوں کہتا ہے امیگریشن والے آپ سے کوسٹننگ کریں گے کہ بھائی آپ کیوں آ رہے ہو کیڑے کھاتے چھے آ رہے ہو کس نے بھیجا ہے کیوں بھیجا ہے ریزنز ایچ ایویسل وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کوسٹنز کیا ہونے والے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں جب میں یوکے ہے تو بھائی میں تو کے لئے ایک نائجیریہ سے جہاں آگیا پورا سٹوڈنٹس کا سپٹمبر لاسٹ انٹیک میں ویسے انلیمیٹل سٹوڈنٹس آئے ہیں جس کی ویسے بہت سارے مسئل مسائل بنے ہیں ایٹ دا مومنٹ ای تنک سو یوکے نے کافی سٹرکنیس کی ہوئی ہے تو چانس کم لیکن پھر بھی ابھی لارڈ سٹوڈنٹس آ رہے ہیں یوکے میں پڑھنے کے لئے تو وہاں پہ کیا ہوا اتنی لمبی کی ہو تھی بھائی مجھے تو لنڈن ہی ٹرمیل لنبر فور سب سے بڑا ٹرمیل مجھے اتنا ٹائم لگا تین گھینٹے میں کیوں میں لگا رہا ہوں چاچا جی مارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے جو کہ ہم سوالات کر رہے تھے ایک بندے پہ انہوں نے بڑا ٹائم لگا ہے وہ کبھی اس کیا کر رہے ہم لوگ آگے گیا یہ پتہ نہیں کونسی چیزیں بوجھ رہے ہیں ایسی جو ہمیں نہیں پتا جو بندے کو نہیں پتا جس آپ کے بھائی کی بھائی 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 گیا اس نے کہ آپ کتھ ہوں آئے بھائی میں گئے کرو آرہ آرہ ایسا نہیں میں نے کہ اس نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آرہ ہیں میں نے اس کو بتایا میں نے اپنی کنٹری کا بتایا اس نے کہ آپ کس پرپس کے لی آئے میں نے اس کو بتایا کہ میرا یونیورسٹی آرہ میند میشن ہو گیا اس نے کہ کون سے کورس میند میشن لیا تو میں نے اس کو بتایا جی میرا یہ کورس ہے میں نے اس کو کورس اپنا ڈیفائن کیا پھر اس نے کہ پریویس فیل کیا تھی پاکستان بیچلر کمپیوٹرز میں کر کے آئے ہوں پھر اس نے کہ اس میں کیا پڑھ گیا ہے میں نے اس کو بتایا بھائی اس میں نے کچھ لینگوژیز کو پڑھا ہے وہ یہ لینگوژیز ہیں اور اس لینگوژیز کو بتایا اور اس نے کہ that's it اس نے سٹیمپ لگائی گو یہ میری سٹوری ہوئی میرے ساتھ ہوا اچھا کچھ کو کیا کہ رہے تھے کچھ سے وہ question کرتے تھے اچھا ان کا کام ہوتا ہے کہ آپ کو ڈھرانا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بھائی accent کی سمجھ نہیں آتی اگر آپ نے انگلیش کے بارے میں بلکل نہیں پڑھا بلکل speaking نہیں کی بلکل listening نہیں کی اور آپ نے سوچ کہ بھائی یوک جا گے ہم نے ریڈی لگا گے مچھیاں بیچ نہیں ہے تو بھائی وہ نہیں بکھنی آپ سے وہ بہت مشکل ہو جانی آپ کے لیے وہ بیچ ٹف ہے سو جانی آپ نے اگر وہ بیچ نہیں ہے تو اس کے لیے کوشننگ کے آنسر نہیں ہوتے آپ جتنا گنفیوز ہوں گے ان کو اتنا زیادہ شک ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ وہ جو لڑکا جس پہ آزا کھنٹا لگا تھا اس کا مجھے پسا چلا کہ اس کا یہ مسئلہ آیا تھا اس سمجھ نہیں تھی آرہی لوگ کیا پوچھ بھائی جب اگر آپ پڑھنے آرہے ہیں جو بھی آپ مقصد پڑھنے والا ہوتا ہے تو اگر آپ اس کے لیے آرہے تو اپنے کورس کا ٹائٹل پڑھیں کورس کیا ہے کورس کو تھوڑی سی انفرمیشن لیں اپنے پریویس کو تھوڑا سا جان لیں آج وہ سامنے یہی پوچھے جاتے ہیں اس سے زیادہ نہیں پوچھے جاتے کوئی سپونسر پہ آرہا ہے کہ کون سپونس لے آرہا ہے اس کا ویزا لگا ہوگا دیکھیں بھائی جب آپ ویزا لگ گیا نا انہوں نے آپ کو دینا ہے ایسے نہیں ہوگا وہ آپ گنفیوز کریں گے آپ کی کمیونکیشن چیک کریں گے کیونکہ بیسکل جب آپ یہاں پہ آ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے ہر چیز ہو جائے گی ہر چیز ہو جائے گی ٹینشن نہیں لینی پریشان نہیں لین ہو ہر چیز ہو جاتی ہے ٹائم لگتا ہے چیز کو محنت کرنی پڑتی ہے سٹرگل کرنی پڑتی ہے ہم جب یہاں پہ آئے تھے بڑی مشکل دیکھ ہے ابھی بھی آتی ہیں مشکل دیکھ نہیں پڑتی ہیں لائف کے ساتھ آتا ہیں اگر مشکل بھی ہے تو آسانی بھی ہے اگر آپ نے آ رہے ہیں تو اس کے لئے پیپیر ہو گئے لینگویج اچھی کر گئے بھائی لینگویج سے آپ کو یہ بینیفیٹ ہوتے ہیں کہ آپ کو اچھی جوب ملتی ہیں لینگویج اچھی ہوگی آپ کا کمیونیگیشن اچھا ہوتا ہے اور بہت بینیفیٹ آپ کو ملتی ہیں لاسٹ ایک ایک امپورٹن چیز میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں یوکی آنا تو اپنا لائسنس لے کر آنا یاد کر لو لکھ لو دیوانوں پہ لگا دو اگر لائسنس نہ لیں اگر یوکی آنا تو انٹرنیشن لائسنس لے کر آنا جب آپ لائیں گے تو پھر مجھ سے کونٹیکٹ کیجئے کہ میں بتاؤں گا اس کی کیا فائدہ ہیں اور آپ مجھے پرسنل دعائیں کریں کہ بھائی نے واقعی سے اگر لائسنس کتنا بینفیٹ دیتا یہ گلتی بتا دی جاتی ہیں ملتے ہیں پھر اپنے نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ